پانچ بجنے کو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں پہ ابھی تک نہیں آ پائیں اس کی وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رکاوتیں تھی جگہ جگہ کنٹینرز تھے لاہور کے تمام داخلی جو راستے ہیں وہ بند تھے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ بترین طریقے سے جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے اس کو بند کیا گیا تھا رکاوتیں کھڑی کی گئی تھے لیکن اس کے باوجود ایک سوال تو کھڑا ہوگا کہ جب عوام نکل آئے تو پھر رکاوتیں ہوں چاہے کنٹینرز ہوں چاہے پولیس ہوں مضاہمت تو ہوتی ہے جو لاہور میں آج بلکل بھی نظر نہیں آئی کہیں بھی ورکر نکلا نظر نہیں آیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لوکل قیادت ہے پنجاد کی وہ نظر نہیں آئی اور لاہوری نکلے نظر نہیں آئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نکلے نظر نہیں آئے جیسا کہ کیپی کے لوگ علی امین گھنڈاپور کے ساتھ نکلتے ہیں اور وہ جناب اسلامباد کی طرف آ جاتے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تو شاید اب وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو گئی ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیپی کے وزیرعالہ اگر پورے لاو لشکر کے ساتھ اسلامباد کی طرف جا سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کلیم یہ کرتی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پنجاب میں تو اسی پرسنٹ لوگ ان کے ساتھ ہیں اگر اسی پرسنٹ لوگ آپ کے ساتھ ہیں حالات جیسے بھی ہوں پھر ان میں سے چالیس پرسنٹ بھی آپ کے ساتھ نکل آئیں بیس پرسنٹ بھی آپ کے ساتھ نکل آئیں تو لاکھوں کا مجمع بنتے ہیں لاکھوں لوگوں کے آگے یہ چند ہزار پولیس والے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا مطلب صاف ہے کہ یا تو آپ کا دعویٰ غلط ہے یا لوگ آپ کے ساتھ نہیں نکلے اور اگر لوگ نکلتے تو وہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں دوسری بات یہ ہے تحریک انصاف کے پاس کے پی کی حکومت ہے اس حکومت کا انہیں یہ فائدہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں کہ اس کی سرپرستی میں اور ریاستی مشینری کے برپور استعمال سے کے پی کے وزیرالہ صاحب نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن پنجاب میں چونکہ ان کے پاس حکومت نہیں ہے ریاستی مشینری نہیں ہے برپور فسیلیٹیشن نہیں ہے سہولیات نہیں ہے تو اسی وجہ سے ہمیں تو لاہور میں لوگ نکلے نظر نہیں آئے